السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین آج میں آپ لوگ کو صفحہ مرواہ کا ویزٹ کراتا ہوں یہ اس جگہ سے صفحہ شروع ہوتا ہے اس طرح لکھا ہوا ہے صفحہ سٹارٹ جب متمیرین صاحبان تواف ختم کرتے ہیں یا آج ہی صاحبان تو تواف کے بعد اس جگہ پہ آتے ہیں اس پارڈی کا نام صفحہ ہے اور اس جگہ سے وہ اپنا صحیح کا سٹارٹ کرتے ہیں صحیح عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے باگ دور تو یہ صفحہ پارڈی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صفحہ پارڈی کا نام اس لئے صفحہ رکھا گیا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹھے کا نام صفی اللہ تھے اور وہ صفی اللہ بیٹھا جو تھے وہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اسے صفحہ کا معنی ہوتا ہے چکنا پتر یا ایک کول کے مطابق صاف اور خالص کو بھی کہتے ہیں صفحہ تو یہ صفحہ کے معنی ہیں چکنا پتر یا صاف اور خالص جگہ تو یہ صفحہ پارڈی ہے اور یہ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگلہ لگائے ہوا ہے یہ ساتھ جگہ خالی نظر اس لئے آ رہی ہے کہ چونکہ کرونا چل رہے تو مہتمیرین صاحبان نزدیک آتے ہیں اور تمام کوشش کرتے ہیں کہ میں صفحہ پارڈی کے نزدیک جاؤں تو اس لئے انہوں نے اسٹاپ پر لگائے ہوئے ہیں اور یہ جگہ خالی چھوڑیے اس سے توڑا نیچے دھائیں یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ اس جگہ سے لوگ آ کے کڑے جاتے ہیں کعبے کی طرف مو کر کے تین دفعہ تکبیر پڑھنا سنت اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر صفحہ کی اپنی دعائیں ہیں اور میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا آپ کو پورے عمرہ کا تفسیر بتاؤں گا کہ عمرہ کس طرح کیا جاتے ہیں تو اس میں میں پھر وہ دعائیں ایٹ کروں گا اور وہ دعائیں ہم اس وقت پڑھیں گے آج صرف آپ کو صفحہ اور مروہ کا وزٹ کرانا مقصود ہے تو یہ ابھی یہ لوگ مروہ کی طرف جا رہے ہیں اور عرم شریف کے اندر ایک کام کے لیے جہاں آپ جاتے ہیں ادھر کی جو دعا ہے جو مسنون آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ بورڈ لگا ہوا ہے اگر بندہ توڑا اوپر دیکھ لے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں جس طرح یہی سورہ بکرک کی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ابھی مروہ کی طرف جا رہے ہیں یہ گرین لائٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ موتمرین صاحبان دوڑ لگاتے ہیں لیکن دوڑ ایسا لگانا چاہیے صرف مرد حظرات کیلئے یہ دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس جگہ پہ بھی عورت کو بھاگنے کا اجازت نہیں ہے کہ عورت نہیں بھاگے گی بلکہ عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ چلے گی پیدل چلے گی مرد حظرات اس جگہ پہ بھاگیں گے لیکن شوٹ نہیں مانیں گے ابی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سبز لائٹوں کے نزدیک آتے تھے تو وہ تیس تیس چلتے تھے اور اتنا تیس چلتے تھے کہ ان کی چادر التہ تھے چادر التہ تھا یہ جو اعرام کی چادر ہے یہ التہ تھا یعنی کہ تیس چلنا چاہیے لیکن شوٹ نہیں لگانا چاہیے تیس نہیں بھاگنا چاہیے تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مطمیرین صاحبان یہ جا رہے ہیں ابھی مروعہ کی طرف صفحہ سے یہ نکل چکے ہیں اور یہ مروعہ کی طرف رواں دعاں ہیں اور تقریباً یہ ابھی مروعہ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں یہ مروعہ پاڑی ہے جی یہ ہے مروعہ پاڑی اس پاڑی کا نام ہے مروعہ مروعہ کی معنی ہے سفید یا ملائم پتر کو مروعہ کہتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق مروعہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتروں کو اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عدم علیہ السلام کی بیوی جو تھی ان کا امرات چونکہ کہتے ہیں اربی میں امرات کہتے ہیں خواتین کو تو اس کا نام اس لئے مروعہ رکھا گیا تو مطمیرین صاحبان ادھر سے باگ کے آتے ہیں سائی کے دوران صفحہ سے جب آتے ہیں ادھر مروعہ پہ ادھر مروعہ پہ بھی اسی طرح کڑے ہوکے کعبت اللہ کی طرف مو کر کے تو وہ کعبت اللہ کی طرف مو کر کے دعا پڑھتے ہیں اسی طرح تین دفعہ تکبیر پڑھتے ہیں اور پھر اس کی اپنی دعائیں ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں اور دعا صفحہ پہ بھی اور مروعہ پہ یہ دعا ہوتی ہے یہ دعا تین دفعہ پڑھنا سنت ہوتا ہے تو یہ مروعہ ہے آپ کو آج یہ صفحہ اور مروعہ دکھانا تھا کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بار بار اس جگہ کا زیارت کرائیں عمرے کی سہادت نصیب فرمائیں حج کی سہادت نصیب فرمائیں ایک خوبصورت اور عسین نظارے ہوتے ہیں اور یہ حرم شریف آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کیونکہ کل میں نے آپ کو کعبہ دکھایا تھا مطافت کہا تھا آج صفحہ مروعہ دکھا رہا ہوں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو جو دیکھ رہے ہیں جو جو سن رہے ہیں ان تمام کو ان کے والدین کو ان کے بیوی بچوں کو اور تمام لوگوں کو اللہ رب العزت ادھر بلائیں اور اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائیں اور یہ آپ کو عجریفت نظر آ رہے ہیں علیہ السلام مخارج موسیقی